اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے میرے پرفیشن کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی اگر میں یہ آپ کے ساتھ یہ دوسرا پہلو جو ہے سکھے گا دوسرا رخ اگر آپ کو نہیں دکھاتا تو پچھلے دنوں ایک محفل میں ملاقات ہوئی ایک گیدرنگ تھی اس میں کچھ لوگوں نے مجھ سے گلا کیا کہ میں ریال سٹیٹ ایجنٹ اور جو ریال سٹیٹ کامپنیز ہیں ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ ملاتا ہوں اور ان کو بہت زیادہ پینک کیا میں نے یہاں پر لیکن انہوں نے جو پہلو مجھ سے ڈسکس کیا وہ میں چاہوں گا کہ وہ پہلو بھی میں آپ کے گوشت گزار کروں اور آپ تک وہ معلومات پچھا ہوں اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہوں گے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں یا نہ کریں لیکن یہ معلومات آپ نے ضرور پاکستان کے کونے کونے تک پچھانی ہے تاکہ کم از کم ہمارا تشخص جو ہے یہاں ترکی میں بھال ہو سکے تو بیسیکلی ریل سٹیٹ ایجنٹ اور جو کمپنیز ہیں وہ تو میرے سے بڑے خائف ہیں اور وہ کوسوں دور مجھ سے بھاگتے ہیں لیکن ایک نیجی محفل تھی اس میں دو چار لوگ ایسے میرے ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے گلے کے انداز میں یہ بات میرے گوشت گزار کی میں آپ کی گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں کہ نارملی میں اڈادو شمار پہلے دیتا ہوں کہ نارملی پاکستان اگر صرف بات کر لی جائے انڈیا بنگلہ دیش باقی ملکوں کو چھوڑ کے صرف پاکستان سے اون این ایوریج ایک لاکھ بیس ہزار سالانہ افراد ٹوریزم پرپس کے لیے ترکی آتے ہیں اور لاسٹ یئر کیونکہ کوورڈ نائنٹین اور اس سال بھی کوورڈ نائنٹین تھا تو آن این ایوریج پچاس ہزار کے قریب لوگ سالانہ یہاں پر آئی ہیں اور اب اگر پچاس ہزار کے افراد کی اگر بات کریں تو ان میں جو پروپٹی میں انویسٹ کرتے ہیں یا جو سیڈیزن شپ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ہارلی دو اڈائیزار افراد ہیں اب نارملی ہو کیا رہا ہے ڈیس ہونیسٹی ہے کیا جس کو میں ہائی لائٹ کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ بلکہ ضروری سمجھ رہا ہوں وہ ڈیس ہونیسٹی یہ ہے کہ جو ٹوریزم پرپس کے لیے لوگ آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور تمام جو کمپنی ریل سیٹ کمپنیز اور ایجنٹ ہیں ان کی ویب سائٹز ہیں ان کے ویٹس ایپ نمبر ہیں ان کے کارٹنک نمبر آویلیبل ہیں تو نارملی ہو کیا رہا ہے ڈیس ہونیسٹی ہے یہ کہ لوگ جو ٹوریزم پرپس کے لیے پاکستان سے آتے ہیں وہ ان کمپنی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پروپٹی میں انڈسٹرڈ ہیں ہم نے سیڈیزنشپ لینی ہے وہ ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ انہیں نہ صرف ائرپورٹ سے پک اینڈ ڈروپ دی جائے بلکہ ان کے لیے سستے ہوتل کا بھی انتظام کیا جائے اور وہاں پر اکوموڈیشن کا بھی رینج کیا جائے ان کے آنے سے پہلے وہ اپنا سکیجول شیئر کرتے ہیں تو کمپنیز ہیں ایک کسٹمر پروسپیکٹ کے طور پر انہیں دیکھتی ہیں اور وہ ان کے لیے یہاں پر نہ صرف پک اینڈ ڈروپ کا انتظام کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے ہوتل اکوموڈیشن اور باقی فیزلیٹی بھی ان کے لیے ارینج کرتے ہیں اب اس کا امپیکٹ کیا ہے اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو بے منی ہے وہ ائرپورٹ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے لائک آپ ٹوریزم کے لیے آئیں فیملی کے ساتھ آئیں گروپ کے ساتھ آئیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا اکیلے بھی آئیں آپ تو بے منی وہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ آپ نے پراپٹی تو لینی نہیں ہے آپ ٹوریزم پرپس کے لیے لیکن آپ ائرپورٹ سے کسی کی گاڑی پر ان کے گائیڈ اور ان کے ڈرائیور ان کے خراجات پر آپ ہوتل میں پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ڈیلی صبح وہ یہ کمپنی یا کوئی اور کمپنی یا تیسری کمپنی ہے بی سی جی جتروں سے بھی انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے وہ انہیں ڈیلی صبح مارننگ میں نو بجے ان کے ہوتل کے باہر ملازم ٹرانسلیٹر اور ڈرائیور اور گاڑی بھی دیتے ہیں اور یہ لوگ کرتے کیا ہیں ٹوریزم کے لیے وہ پورے شہر کو ان کے اخراجات پر سیر کرتے ہیں ان کی گاڑیوں پر اور پھر ایک دو پروجیٹ دیکھنے کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ انہیں حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر یا انہیں بلو ماسک یا آیا سوفیا یا ٹوپ کپی یا تقسیم سکیئر جدھر بھی ان کا اس دن کا سکیجول ہوتا ہے وہ ان کو وہاں پر کہتے ہیں کہ ہمیں ڈراب کر دیں اب یہ ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ بیسیکلی ہمارا تشخص یہاں پاکستانیوں کا وہ برباد ہو رہا ہے اب کمپنیاں یا ریل سٹیٹ ایجنٹ وہ یہ جب دیکھتے ہیں کہ نو افراد ان کے گاڑیاں جو ہے اس پر اخراجات بچا کے پورے شہر کی سیر بھی کرتے ہیں دل پشوری بھی کرتے ہیں اور تاریخی مقامات کی سیر بھی وان ڈراب ہو کے وہ کر لیتے ہیں تو ہو کیا رہا ہے بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ فرسٹریشن میں آتے ہیں کمپنیاں اور ایجنٹ جب نو لوگ ان کو پندرہ پندرہ دن کے لیے گھوماتے ہیں اور ان کے پر ڈے اگر اخراجات آپ لگائیں دو سو سے تین سو لیرہ ملازم کی تنخواہ پیٹرول گاڑی کی ڈیپریسیشن ٹرانسلیٹر کی تنخواہ یہ سب ملا کہ اگر آپ پہ اون این ایوریج کم از کم دو سو سے تین سو لیرہ بھی لگائیں اور آپ نے دس پندہ دن ان کے اخراجات پر اپنے سیس پٹے کی ہیں تو دو سے تین ہزار چار ہزار لیرہ ان کا گیا اب جب نو فراد ان کو اس طرح ڈیچ کر کے ان کے ساتھ فراڈ کر کے اپنا ٹوریزم کا جو وزٹ ہے وہ شاندار بناتے ہیں ان کے اخراجات پر تو جب دسمہ کسٹمر آتا ہے جو سیریس باہر ہوتا ہے جو انویسمنٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے سیڈیزنشپ بھی لینا چاہ رہا ہوتا ہے وہ جو پیسے لے کے آیا ہوتا ہے اب اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کمپنیاں فرسٹریٹڈ ہوتی کہ یہ سارے پاکستانی ایسے ہیں یہ سیر سپارٹر کرنے کے لیے ہماری گاڑییں استعمال کرتے ہیں تو نورمی ہو کیا رہا ہوتا ہے وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو وہ ایک تو دور پروجیکٹ نہیں دکھاتے جو اچھے پروجیکٹ ہیں وہ انہیں مس کر دیتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے یا دوسرے پروجیکٹ میں ان سے بیانا گروہ لیں اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نو فراد کے اخراجات اٹھے ہوتے ہیں اس سے پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اوبر چارج کر کے یا زیادہ کمیشن لے کے یا ان سے قیمتیں زیادہ چارج کر کے وہ ان کے خاتے میں سے نو فراد کے اخراجات نکالیں تو بیچارہ جو سیریس باہر ہوتا ہے وہ پیس جاتا ہے اور اس کو اوبر چارجز کا بھی سامنا ہے اس کو ہائی کمیشن کا بھی سامنا ہے اس کو صحیح پروجیکٹ کے جو آپشنز وہ بھی نہیں دکھائی جاتے کیونکہ پہلے ان کو بیڈ ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کو گھما گھما کے پورے شہر میں کچھ بھی نہیں ایرزلٹ نکلتا ان کا تو بیسیکلی جو متاثر ہوتا ہے وہ وہ شخص ہوتا ہے جسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا جو واقعی سیریس باہر یا انویسٹر یہاں پر آتا ہے یا جسے سیڈیزنشپ اس کی جیب سے یہ سارے اخراجات جاتے ہیں آپ دیکھیں پچاس ہزار افراد اگر آتے ہیں دو سے تین ہزار افراد اگر اس میں انویسمنٹ میں اور سیڈیزنشپ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ چھالی سے سنتالیس ہزار افراد میں سے اگر ٹونٹی پرشنٹ بھی چیٹ کریں تو آٹھ دیسہزار افراد تو چیٹ کر گئے انہیں کمپنیز کو اور اگر اتنے افراد انہیں چیٹ کر جاتے ہیں اور ان کے اخراجات پڑتے ہیں جو سیریس باہر آیا ہے تو پھر ڈیفنیٹلی اوور چارجنگ بھی ہوگے ہائی کمیشن بھی ہوگے اور قیمتیں بھی زیادہ بتا کے اور ان کو صحیح آپشنز بھی نہیں دی جائیں گی اب میری ان افراد سے جو اس طرح کی ٹورزم پرپس کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور وہ اصل حق داروں کا حق بھی مارتے ہیں ان سے میری ایک سوال ہے میرا وہ یہ کہ کیا وہ اس طرح ان کے اخراجات پر سہر سپاٹا کر کے جب وہ حضرت ایوب انساری کے دربار پر باوضو ہو کے دعا مانگتے ہیں یا آیا سوفیہ بلو موسک میں جا کے باوضو کے نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ دعا اور وہ وضو قبل قبول ہے جو آپ نے جھوٹ کے پلندے پر جا کے وہاں پر کسی کے اخراجات کسی کو دھوکہ دے کے آپ نے وہاں پر جا کے وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا مانگی ہے میرا صرف ان سے یہ سوال ہے اور اس کے امپیکٹ کیا ہے بیسیگلی اس کے بہت سارے امپیکٹ ہیں وہ یہ کہ ایک تو ایک تو جو اصل بائر ہے وہ متاثر ہوتا ہے اس کو زیادہ اس کو ان کے بھی اخراجات پے کرنا پڑتے ہیں جو چیٹنگ کر کے چلے گئے ہیں دوسرا امپیکٹ یہ ہے جو کہ جو اصل بائر یا انویسٹر یا جو سیڈزنشپ کے لیے آیا وہ شخص ہے اس کو وہ پوری طرح توجہ نہیں دیتے ہیں ان کی کوشش ہوتی کہ پہلے دوسرے پروجیکٹ میں ہی ان سے بیانہ کروا کہ انہیں کنفرم کر لیں کہ یہ بھی کہیں ہم سے سیرس پٹے کر کے وہ نکل نہ جائے اور ہمارے پھر اخراجات پینڈنگ نہ ہو جائیں اور وہ جو سیل کا بندہ وچار آیا وہ اس کا ٹارگٹ بھی رہ جائے نمبر تیسرا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستانیوں کا تشخص ہے ان لوگوں پر کہ یہ لوگ پاکستانیوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے دس میں سے نو فراد چیٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ دس میں کو بھی چیٹری سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ ہمیں چیٹ کرے ہم اس کو اوبر چارج اور زیادہ کمیشن چارج کر کے اس کو چیٹ کر جائیں تو یہ وہ سکے کا دوسرا رخ ہے اور یہ وہ دوسرا پہلو ہے جو انہوں نے میرے سے ڈسکس کیا گلہ بھی کیا میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ اپنا کم از کم معاملات جو ہیں وہ سیدھے رکھیں اور یہ پیغام میرا پھچانا بہت ضروری تھا ممکن ہے کہ یہ نامناسب پیغام ہے لیکن اگر آپ اس پہ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں منحیصل قوم بہ حسیت پاکستانی ہمیں اس طرح کی چیٹنگ سے اپنا یہاں تشخص برباد نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میری آپ ویڈیو سبسکرائب کریں یا نہ کریں لیکن اس پیغام کو کم از کم پاکستان کے ان لوگوںوں تک ضرور بچا دیں جو صرف دل پشوری کے لیے اور صرف ٹوریزم پرپس کے لیے یہاں پر آکے اپنے اخراجات بچانے کے لیے اس طرح کی چیٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور بعد میں بھگتے وہ لوگ ہیں جو یہاں پر پاکستانی مقیم ہیں یا وہ لوگ جو سیریس انویسمنٹ کرنے کے لیے یا یہاں پر سیڈیزنشپ کے لیے یا پروپٹی لینے کے لیے گھر لینے کے لیے آتے ہیں اور میں آخر میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ میں نے جب اپنے ٹائم کا اب تک کے سال ڈیٹھ سال کے ٹائم کا میں نے تقابلی جائزہ لیا ہے تو آپ یقین مانیں کہ میں لوگوں کو کوئیک ریسپونس دیتا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں لوگوں کو کوئیک ریسپونس دیتا ہوں جب میں اس سٹیج سے گزر رہا تھا اس پروسس سے گزر رہا تھا تو میں ہر اس نکتے پر دو راہے پر کھڑا ہوتا تھا اور فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا مجھ سے چیٹنگ ہو رہی ہے یا مجھ سے اوور چارج ہو رہے ہیں یا مجھے کوئی صحیح گائیڈ نہیں کر رہا یا مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے تو میں ہر نکتے پر جب دو راہے پر کھڑا ہوتا تھا تب میں نے فیصلہ کیا کہ جس پروسس سے میں گزر رہا ہوں یا جس حضیح سے میں گزر رہا ہوں میں باقی آنے والے پاکستانیوں کو انفرمیشن بھی دوں گا ویئرنیس بھی دوں گا اور ان کی مدد بھی کروں گا اب اس مدد میں ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ میں جب اپنے وقت کا ابھی تقابلی جائزہ لیتا ہوں اس کا انیلزز کرتا ہوں تو ساتھ سے ستر فیصد ایسے افراد مجھے میسج کرتے ہیں ویٹشیپ پر اور ایسے ان باکس میں میسج کرتے ہیں کہ ہمارا بہت ہمیں ارجنٹ ہے آپ سے بات کرنا اور ہمیں بڑی ضروری انفرمیشن چاہیے لیکن اب یقین مانے کہ ساتھ سے ستر فیصد افراد جو ہیں وہ صرف دل پشوری کے لیے یا صرف اہمی وقت پاس کرنے کے لیے مجھ سے لمبی چوڑی بیعث کر رہے ہوتے ہیں اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہم سے یہ دھوکہ ہوگی ہم یہاں سے کیسے بچیں ڈاکومنٹ کیسے تیار کریں ہم یہاں پر آکے پراپٹی کیسے خریدیں گے ہم صحیح کیسے خریدی جا سکتی دھوکے سے کیسے بچا جاتا ہے تو جب ان سے اس تفسار کرتا ہوں کہ آپ نے آنا کب ہے تو پتہ چلتا ہے انہوں نے اگلے سال آنا ہے تو بھائی میرے اگلے سال اور آج کی گراؤنڈ ریالٹیز اور پرائز اور اس کے علاقوں کا زمین اسمان کا فرق ہے آج جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ تو آپ دل پشوری کے لیے پوچھ رہے ہیں آپ صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں ممکن ہے آپ نے اگلے سال بھی نہ آنا ہو لیکن آپ میرا وقت برباد کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ کہ پھر جب میں فرسٹریٹڈ ہوتا ہوں کہ یار میرا دن کے میرے چھ سات گھنٹے آپ لوگوں کے لیے اگر ضائع ہوں گے اور اس کا کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوگا صرف دل پشوری ہوگی اس کے پیچھے تو پھر میں کیا کروں گا کہ جو صحیح افراد مجھے میسج کرتے ہیں میں ان کو بھی ایک ایک ہفتہ رسپانس نہیں کرتا گی یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں اس کا محافظہ نہیں چارج کر رہا میں آپ لوگوں کو اس لیے ہیلپ کر رہا ہوں کہ میں اس پروسس سے گزر کے اس حذیت سے گزر رہا ہوں تو میں ان افراد سے میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اگر دل پشوری کے لیے آپ کو معلومات چاہیے تو آپ گوگل کریں اور آپ کو بہت ساری معلومات آپ کو سوشل میڈیا پر موجود ہیں آپ کسی انفرادی طور پر کسی کا وقت ضائع کر کے بلکہ اصل جو حق دار جو مدد کے طلبگار ہوتے ہیں یا جن کو واقعی صحیح معنوں میں معلومات چاہیے ہوتی ہیں آپ ان کا بھی حق مار دیتے ہیں لوگوں کو جو مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو فرسٹیشن کر کے ان کو فرسٹیشن ان میں فیڈ کر کے فرسٹیٹڈ کر کے انہیں ان کی مدد سے بھی آپ وہ کترانے لگتے ہیں تو ان کا بھی حق مار جاتا ہے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب دل پشوری ہے تو برائی میربانی میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور یہ چاہ رہا ہوں آپ کو یہ اس لیے یہ فضول قسم کی ویڈیو میں نے بنائی ہے لیکن اس کا مقصد بڑا مقدم اور مقدس ہے کہ ہم پاکستانی جو ہے یہاں پر جس طریقے سے جس تیزی سے ہم اپنا امیج کھو رہے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سب دھوکے باز ہیں ہم سب شرارتی ہیں ہم سب دل پشوری کے لیے اور دوسروں کے اخراجات پر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے پیسے بچا کے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں تو خدارہ پاکستان کے لیے کچھ کم از کم کوئی ایسے ایک دو ملک جو بچے ہیں جنہیں پاکستانی کوئی عزت ہے ان کو کم از کم اس طرح برباد اور اس طرح پیلیوٹڈ نہ کریں کہ ہمیں یہاں پر رہنا مشکل ہو اور ہمارے ماتھیں پر بھی کالے رنگ کا داگ لگ جائے کہ یہ سب کے سب چیٹر ہیں اور پاکستانی ہیں اس طرح کے اور لوگ جو ہیں وہ ہمارا ایک جنرل ایمج بنا کے ہمیں بھی اسی لائن میں کھڑا کریں جس لائن میں ہم یورپ میں اور امریکہ اور یوکے میں جا کے کھڑے ہونے لگیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تو خدارہ پاکستان کے نمائندے بنیں ہر بندہ پاکستان کا ایمبیسڈر ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے تو اس نمائندگی کو ملوز خطر رکھتے ہوئے خدا کے لیے پاکستان کے ایمج کو بندے نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دھوکے بازیاں نہ کریں اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا لیکن ملک کے اور ملک کی عوام کے لیے بہت بدنامی کا باعث بنتا ہے بہت شکریہ